ٹیوٹا سیانتا کا آئل چینج کرنے کا طریقہ 1.5 انجن ہے اس کا موڈل 2016 ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کون سا آئل ڈالنا چاہیے اور کیسے اس کا آئل چینج کیا جائے گا سب سے پہلے ہم اس کا آئل لیول چیک کریں گے یہ اس کے اوپر والے سپورٹ تک اس کا آئل لیول لنا چاہیے اس کا آئل ابھی صحیح کنڈیشن میں ہے لیکن تھوڑا کم ہوا ہے ہم اس کا لیول چیک کر کے اس میں آئل ڈالیں گے ڈکن کو لوس کرنے تاکہ اچھی طرح تمام آئل نکل جائے اس کے اندر سے یہ اس آئل ایر فلٹر ہے ٹیوٹا سناتا کا ہم نیچے آ چکے ہیں یہ اس کا ڈرین ہے سمپ جس کے اندر سارا آئل کٹھا ہوتا ہے یہ اس کا ڈرین بولٹ ہے یہ اس کا آئل فلٹر لگا ہوا ہے یہاں بھی یہ سائیڈویس کا گیر ہے آٹومیٹک گیر ہے اس کے اندر اور اب ہم اس کو فورٹین نمبر کی گوٹی سے اس کے بولٹ کو کھولیں گے میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ بولٹ کو انٹی کلوک وائز کھولیں اور گاڑیاں ان کے بولٹ کو جب آپ پہلے ہی کھولتے ہیں تو وہ لوس ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں اب آپ نے اس کو اپنے ہاتھ کی مدد سے کھولنا ہے اور جب دوبارہ ٹائٹ کرنا ہے تب بھی ہاتھ کے مدد سے ملا کے پھر اپنے ٹول کو استعمال کرنا ہے یہ بہت احتیاط سے آپ نے اس کا انجنائل بولٹ اتار لیا ہے اچھی طرح سارے یہ دیکھیں یہ کوئل فیلٹر لگاوا ہے جس کو ہم اپنے ٹول کی مدد سے اس کو بھی انٹی کلوک وائز یہ دیکھیں کھولنا ہے آپ نے بلکل ایزی لی اس کو لوس کر کے آپ نے اس کے اوپر سے اپنا ٹول اتار لینا ہے اور پھر اس کو آپ اس کو اچھی طرح یہ سارا آئل ڈرین ہونے دیں گے یہ ہم نے پرانا آئل فیلٹر نکال دیا ہے سارے آئل کو اچھی طرح ہم ڈرین ہونے دیں گے ہم نے آئل فیلٹر کھول لے کے لیے اس کے انجنائل کے بولٹ کو ساتھ لگا جیسا تاکہ ہم پہ گندے آئل کے ڈروپس نہ گریں اب اچھی طرح اس کو ڈرین کریں گے اور آئے اوپر سے اب اس کے ائر فیلٹر بگارہ کچھ یہ دیکھیں یہ اس کا ائر فیلٹر لگاوا ہے ایک اور دو ان دونوں کلمس کو ہم نے کھولا اور اس کو پیچھے سے آگے کی طرف پش کریں گے تو یہ اس کا ائر فیلٹر ہم نے باہر نکال دیا ہے یہ ائر فیلٹر جیپنیز اوریجنل جیپان کا لگاوا ہے اس لیے ہم اس کو صاف کر دوبارہ لگا دیں گے یہ کم سے کم بارہ سے پندرہ ہزار کلومیٹر چلتا ہے ابھی یہ بہت کم اس 30% یوزو ہے اس کی پاور بھی باقی ہے اس کے ائر فیلٹر کو صاف کرنے کے بعد ویٹ کلوت سے آپ نے اچھی طرح سے اندر سے ساری ڈسٹ کو صاف کرنا ہے تاکہ کوئی بھی ڈسٹ اس کے سینسر کو افیکٹ نہ کرے بارہ فٹ کر دیں گے آپ نے اس کی ہنجیز کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اس کی دو ہنجیز جب وہ بیٹھ جائیں گی اس کے بعد ان کے کلمس کو بند کرنا ہے آپ نے یہ ہے اس کا بریک آئل آپ کو یہ میکسیمم کا نشان نظر آ رہا ہوگا میری فنگر کے بلکل ایج پہ یہ اس کا بریک آئل بلکل پورا ہے یہ اس کا وائپر وارٹر ہے جس کے اندر گلنٹ یوز کیا جاتا ہے سیانتا کا کولینٹ یہ کولینٹ اس کا بلکل ایف فل لیول پہ ہے اس کو پورا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیشہ آپ نے اس کا کولینٹ اس بوتل میں پورا کرنا ہے وہ یہاں سے ہدیر پائپس کی مدد سے اس کو سک کر کے سارے سسٹم میں اس کو سرپلیٹ کرتا ہے یہ دیکھیں ہم اس کا کیبن پھر چیک کرنے آئے ہیں یہاں پہ اندھوں نے بٹن دیا ہے جس کو اندر کی طرف پوش کرنے سے یہ کھل جاتا ہے ہمیشہ ہم اس شاک کو بہت ہی احتیاط سے اتارتے ہیں اور ہمیں اس سے دوبارہ لگانا ہوتا تاکہ جس طرح یہ آرام سے نیچہ ہے اب یہ دیکھیں یہ شاک ورکنگ کنڈیشن میں نہیں ہے جب ہم اس کو دوبارہ اٹیچ کریں گے تو اس کو بلکل سموثلی نیچے آنا چاہیے کریں گے اور یہ ایسے باہر آ جائے گا یہ اس کا اسی کا فلٹر ہے یہ ہم نے باہر نکال لیا اس کو بہت ڈرٹی فلٹر ہے اگر اس کو صاف کر کے چیک کرتے ہیں کہ یہ دوبارہ چلے گا کہ نہیں چلے یہ دیکھیں بلکل سموثلی یہ اندر فٹ ہو گیا اب ہم نے اس کے اپ والے پورشن کو دیکھیں یہ لکھا ہے اب اپنے اسی طرح فٹ کرنا ہے یہ پرفیکٹ اب ہم آپ کو اس کی دو ہنجیز ہیں ایک دو اس کو ان دو ہنجیز پہ چڑھا کے یہ اس کا شوق لگا ہے آپ نے اس شوق کو دوبارہ سے اس کی ایلبو پہ جھوڑ دینا ہے تاکہ یہ دوبارہ جیسے ہم نے اسے کھولا تھا ویسے ہی ورکنگ کریں یہ دیکھیں ہم اس کے اندر تیوٹا کا جین ون آئل فلٹر فٹ کر رہے ہیں جس کا پارٹ نمبر ہے نائن زیرو نائن ون فائیو ڈیش فور ڈبل زی ون یہ تھائیلین کا آئل فلٹر ہے جو زیرو میٹر تیوٹا کو لگ کے آتا ہے اس کے آئل فلٹر کی جگہ کو بلکل صاف کر دیا ہے اور دیکھیں کوئی لاس ڈراب نہیں گر رہا اب ہم اس کو یہ فلٹر فٹ کریں گے بہت سموتلی یہ دیکھیں اس کو پہلے اپنے ہینڈ ٹائٹ کرنا ہے پھر اپنے ٹول کی مدد سے ٹائٹ کرنا ہے اس کا بولٹ ہم فٹ کریں گے اس کے سارے آئل راپس نکلنا بند ہو گئے تھے اچھی طرح ہینڈ ٹائٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ٹائٹ کرنا ہے ٹائٹ کر دیا اس سے زیادہ آپ نے اس کو ٹائٹ نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں پرفیکٹ اس سے زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا ہے اس کو صاف کر دیں آئیں ہم اس میں آئل ڈالیں ٹیوٹا سناٹہ کے اندر ہم زیرو ڈبلی ٹویٹ ویٹس این پلس یہ زیرو سکسٹین لیکن اس کی مالنہ ڈلیڈا کو ٹال کلومیٹر ٹھکٹ کر گئے گیا ہم سیف ٹائٹ پہ رہنے کے لئے ہم اسے ٹائٹ میں سوپس ٹائٹ ہیو ٹی لیٹر ط کے لئے گیسلی نینجرا جو اس کے انجن کو مکمل پروٹیکٹ کرے گا اور اس کی فیول اکانومی کے اندر پائدہ دے اس کے اندر سے ایک لیٹر آئل نکال رہے ہیں ابھی ہم اس میں تین لیٹر ڈالیں گے اور اس کا لیول نکال رہے ہیں اس میں کتنا آئل دلتا ہے یہ ان کا ٹیڈیشنل وی ہے کہ کیسے ہم آئل کے انجن آئل کو ماب دیں کہ اس میں کتنا آئل ڈالتا ہے یہ دیکھیں ہم اس کے انجن آئل ڈال رہے ہیں موسیقی 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 ہمارے چینل القادر لیوب ایکسپریس کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں السلام علیکم ورحمد